میں سوچتا ہوں کہ ڈرائیور کا کم سے کم ایک لاکھ سے پلستان کھا ہونا چاہیے اب ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ مالی کا کتنا پیسہ بچ رہا ہے تو ڈرائیور صاحب ہمارے جانتے ہیں کہ ہاتھیں ہمارے پاس یہ کیسے ڈرائیور بھی جانتا ہے کہ مالی کا پیسہ تو بچ ہی نہیں رہا ہے تو ہونا چاہیے جیسا جیسے آپارین کھنٹریز میں دیکھیں وہاں پر کتنا موٹا سیلری ہمارے ڈرائیورز کو ملتا ہے اور ان کی ورکنگ کنڈیشن دیکھیں ٹائم ٹو ٹائم گاڑی چلائیں گے اور ان کے روڈز دیکھیں یا ان کے جو فیسیلٹیز راستے میں ہوتی ہیں وہ دیکھیں دور حاضر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرک ڈرائیورز کے مسائل کو لے کر ایک یونین کام کر رہی ہے اور اس یونین کا نام ہے جے کی ٹرک اپریٹرز یونین ان کے صدر حلال مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانے کی کوشش کریں گے یہ یونین کس طرح سے کام کرتی ہے حلال صاحب سب سے پہلے ٹائم دینے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ سر کیا کہیں گے ایک لمبی مدد سے آپ ٹرک یونین کے صدر کے طور پر کام کر رہے ہیں کس طرح سے ٹرک ڈرائیورز کے مسائل کو آپ حل کرتے ہیں اور کیا کہیں گے اس حوالے سے سب سے پہلے تمام دیکھنے والے ناظرین کو سلام عداب سچریکال دیکھئے جہاں تک اس یونین کی بات تھے اس یونین کی شروعات میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ٹرک لائن ہے نا اس پہ کافی زیادہ لوگ ایک تو روزگار پاتے ہیں دوسرا یہ جو لائن ہے یہ ہماری ایکنومی میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے بدقسمتی سے جو اس کو سنچالت کرتے ہیں جو لوگ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے چاہے وہ آنورز ہو یا ڈرائیورز ہو ان کے لئے جو ورک کنڈیشنز ہے وہ بہتر نہیں ہے حالانکہ اتنا زیادہ جو ہے اس سند سے ٹیکس آتا ہے گورنمنٹ کو لیکن ان کے لئے جو سوی داؤں کی بات کرے ہیں یا ان کی جو ورکنگ کنڈیشنز ہو ان پہ سرکار کبھی سیریس نہیں ہوئی ہے تو رہا سوال ہماری جمہو کشمیٹر کاؤپریٹس ویل فیر یونین کا دوہزار اکیس میں اس کی شروعات ہوئی ہے اور ہم کچھ لوگ تھے اس ٹائم جب یہ ایڈیا کریئٹ ہوا میں پرسنلی اپنی لائیو کے بارے میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں میں ایک میڈیا پورٹل چلاتا تھا نیشنل ہائیوے کے ریگارڈنگ میں لوگوں کو جانکاری دینا سلائیڈرز یا پھر روڈ کلوجر کے بارے میں لوگوں کو انفارمیشن دینا اپ ٹو ڈیٹ رکھنا وہ میرا کام تھا تو اسی کام میں جو ٹرک ڈرائیورز ہیں ان کے ساتھ میرا ایک کلوز ریلیشن بنا تو اسی ریلیشن کا نتیجہ ہے کہ پھر آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہم ایک ٹرک یونین کا گھٹن کرے کیوں نہ ایک ٹرک یونین جہاں پر سارے ڈرائیور اور مالک جو اپنی بات ہو ان کے مسئلے ہو یا ان کی شکایتیں ہو وہ ایک ٹیبل پر کیوں نہ ہم لائے تو دوہزار اکیس میں کچھ لوگ تھے میرے ساتھ جس میں میرے ساتھ میرے دوست عمران حسین ان کا بہت بڑا رول اور اس کے بعد بانیحال سے جو زاکر صاحبے ان کا اہم رول رہا اسی طرح مزفر احمد وانی پلواما سے ان کا اہم رول رہا اور باقی بھی بہت سارے نام ہیں میں سارے نام تو نہیں لے پاؤں گا میں ان سے معذرت چاہتا ہوں تو دوہزار اکیس میں جب ہم لوگ ملے تو کافی زیادہ جو ہے رجحان تھا آنرز اور رائیورز کا کہ ہم ایک یونین کا گھٹن کریں دیکھیں پہلے بھی بہت ساری یونینز تھی جو ڈسٹک لیول کے ہوتی تھی لیکن ان یونینز کا جو کام کا ایسا وہ لیمیٹڈ ہوتا تھا اور اب تو خیر ٹیکنالوجی کا دور آیا ہے جو ہے ٹیکنالوجی گاڈیوں میں بھی آ گئی ہے آپ کے پاس باقی جو سورسز ہیں ان میں بھی ٹیکنالوجی نے اپنا جو ہے ایک انقلاب لائیا ہے تو اب بینگ بینگ ایک پرسن آپ دس مارڈرن ٹائم آپ کے پاس ساری سویدائی آپ کے ہاتھ میں رہتی ہیں تو پھر ہم نے سوشل میڈیا کا بھی سہارا لیا اور باقی لوگوں کے ساتھ ملے خاص کا ٹرک لائن کے ساتھ جو اٹیچڈ ہے تو پھر ہم نے ایک یونین فائنلائز کر دی جس کا نام ہم نے رکھا جے کے ٹرک اپریوٹر سویل فیر یونین دوہزار اکیس میں ہم نے کی تو اس میں ہم نے سب سے پہلے جو آفیس لیا کازی گونڈ میں لیا اور جڑتے گئے جڑتے گئے لوگ تو فانیلی آج دوہزار چوبیس میں ہمارا ایک بہت بڑا کارواں ہے پریزنٹلی ہماری یونین کے ساتھ آلموسٹ تین ہزار کے قریب ٹرکس جڑی ہے اور ابھی ہمارے قریباً دوہزار پلس میمبرز ہیں تو آج کے دور میں آپ کے پاس مسائل تو آتے ہیں اکثر ڈرائیورز کے مسائل آتے ہیں کس طرح کے معاملے آتے ہیں اور آپ ان معاملوں پر کس طرح سے نظر رکھتے ہیں کس طرح سے ان کا حال دھونتے ہیں تیکھیں یہ جو سند ہے ٹرک سند اس میں کافی زیادہ معاملے رہتے ہیں گاڑی مالک کے گاڑی جو ہے خریدنے سے لے کے اس کے بعد ڈرائیور رکھنے سے لوڈ ان لوڈ یا پھر گاڑی کو ریگلیٹ کرنے سے لے کر باقی گاڑی کے چلنے تک تو اس میں بہت سٹیجز سے گاڑی گزرتی ہے تو اس میں بہت سارے معاملے رہتے ہیں کبھی گاڑیوں کے بیجنے کا لیندین ہو ڈرائیور کے ساتھ انخوا کا لیندین ہو چلو اس میں تو کم معاملے آتے ہیں لیکن جو گاڑی جو چلتی ہے تو اس کے بیچ میں جتنے بھی معاملے لوڈنگ سے لے کے ان لوڈنگ تک اس میں بہت سارے معاملے ہیں بہت سارے معاملے ایون کہ میں نے سوچا نہیں تھا اس ٹائم کی اتنا ہوگا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تھوڑی جانکاری بھی ہوئی ہمیں لیکن میں بلیسڈ ہوں کہ میرے پاس جو ٹیم ہے میرے پاس جو میمبرز ہے کافی ایکسپیرینشڈ ہے تو ان لوگ اسے بھی بہت زیادہ سیکھنے کو ملا اور باقی جو ڈرائیورز یا آنرز کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں یا ان کے معاملے جو ہمارے پاس آتے ہیں تو ان سے بھی کافی زیادہ سیکھنے کو ملا لیکن معاملے بہت زیادہ رہتے ہیں دیکھیں پہلے ہی سٹارٹ میں میں نے کہا کہ اس لائن کی طرف کبھی کسی کی توجہ نہیں گئی ہماری جتنے بھی گورنمنٹس آئی کبھی بھی ان کی جو کنڈیشنز ہیں ان کی جو بیٹرمنٹ کے لیے جو کام ہونا چاہیے تھا وہ کسی نے نہیں سوچا البدہ آپ نے دیکھا ہوگا اتنے ٹیکس لیبز بڑھا لیے گئے ٹولز بڑے گاڑی کی جو منٹیننس چارجز ہیں وہ بڑی لیکن ان کی ورگنگ کنڈیشنز پر کبھی بات کسی نے نہیں کی وہی آج بھی حال ہے کہ کافی مشکلوں سے ہمارے مالک اور ڈرائیور گزرتے ہیں ایون کی جو پہلے ٹرانسپورٹر تھے جن کے پاس گاڑیاں ہوتی تھی اب ان لوگ انہیں تو خیر کام چھوڑ دیا ہے اب تو یہ بینک کا جو ہے گیم ہے بینک کم پیسو پہ گاڑی دیتا ہے آپ کو لاسٹ میں پھر مالک اپنی زمین بیج کے بینک کو پے کرتا ہے اور خود وہ کافی زیادہ نقصان کھا کے بیٹھتا ہے تو معاملے بہت زیادہ ہے اس میں میری کہی بار جو ہمارے آفیشلز یا منیسٹرز ہیں ان کے ساتھ بات ہوئی ہے تو ابھی تک بھی مجھے کہیں سے بھی وہ نظر نہیں آئی کہ سرکار نے کبھی اس چیز کو سیریس لیا ہوں آج کل اکثر جو لوگ ہیں وہ اس سنت کی طرف آ رہے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہیں گے جیسے ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے اور اس کے بعد جو بے روزگار نوجوان اس سنت کو اپنا رہے ہیں دیکھیں یہ بات واقعی سچ ہے کہ آج کل جو لڑکے گاڑی چلاتے ہیں میکسیم لوگ لوگ ایڈوکیٹڈ ہیں دیکھیں یہاں پر ایمپولائیمنٹ کی جو بات ہے تو اتنا ایمپولائیمنٹ اپرچونٹی کسی بھی کسی بھی ٹریڈ میں نہیں ہے تو میکسیم جو ہمارے ابھی جو انیمپولائیڈ یوت ہوتے ہیں وہ پھر گاڑی ہی چلاتے ہیں چاہے وہ ٹرک چلاتے ہیں پیسینجر گاڑی چلاتے ہیں تو اپنا روزگار پھر اسی لائن سے کماتے ہیں تو اس میں میں آپ کو کہوں گا اس میں کچھ ہمارے ٹرانسپورٹرز کی گلتی ہے کچھ ڈرائیور اس کی بھی گلتی ہے جس طرح سے ایک 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 جو جسے ہم پرفیکٹ ماحول کہے یا پرفیکٹ ریگولیشن کہے وہ ہونی چاہیے دیکھیں آج کل اس ٹریڈ میں کافی زیادہ آن ایتھرائیز پرسننز گسے ہیں میں آپ کو کہوں کہ خالی جو مو کشمیر میں نہیں باہر میں اس میں کچھ ایجنٹز گسے ہیں جو صرف گاڑی آپ کو جن کی بات ہوتی ہے جس کا مال ہوتا ہے صرف وہ بات کرنے کا آپ سے پندرہ ہزار پندرہ سو دو ہزار روپے لیتے ہیں اور آخر میں جب مال ڈیلیور ہوتا ہے تو پھر ڈرائیور بولتا ہے مال ڈیلیوری جو لیتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے تو اس کو ڈال دیا ہے پھر وہ ڈرائیور اس کو ڈونڈنے نکلتا ہے کہیں وہ ملتا ہی نہیں ہے اور اس کے جو کرایا ہو تو وہ سارا وہ کھا جاتا ہے تو بڑے ایسے معاملے ہیں دیکھیں جو میں بار بار کہتا ہوں اس سیکٹر میں جتنے بھی ان ریجسٹرڈ پرسنس کام کرتے ہیں ان کا کام بند ہونا چاہیے اور سرکار کو بڑے سیریسلی اس چیز کو دیکھنا چاہیے بہت سارے بہت سارے لوگ ان ریجسٹرڈ اس ٹرانسپورٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں جو اب کمیشن ایجنٹس بن گئے اور ان کا بھی ایک کافی اہم رول ہے اس سنت کا جو نقصان ہوا ہے جو زوال پذیری ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ایجوکیشن کی کمی ہے ہمارے مالکوں کے پاس میں ایجوکیشن ان دا سنس آپ رانگ نہ سمجھے اس کو مطلب قانون کیا کہتا ہے کیا نہیں کرنا چاہیے کیسے گاڑی کو ہمیں بک کرنا چاہیے کس کے پاس گاڑی بک کرنی چاہیے اس چیز کی ایجوکیشن کی کمی ہمارے مالکوں اور ڈرائیوروں کے پاس ہے تو اس کا فائدہ یہی ایجنٹ لوگ اٹھاتے ہیں اور یہ اپنا کمیشن مارتے ہیں اور ڈرائیور اور مالک ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے ایک ڈرائیور جو ہے وہ رات دن سپائی کی طرح کام کرتا ہے کافی محنت کرتا ہے موسم کیسا ہو کڑاکی کی ٹھنڈ ہو یا پھر دھوپ ہو تو یہ آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھتا ہے دن ہو یا رات ہو رات کو بھی چلتا رہتا ہے لیکن اکثر ڈرائیوروں کے جو ہے تنخواہ کا مسئلہ رہتا ہے سیلری کا مسئلہ رہتا ہے اس کے لئے کوئی آپ نے کوئی باؤنڈری کریئٹ کی ہے کہ کم سے کم ایک ڈرائیور کو اتنا پیسہ ملنا چاہے تاکہ وہ اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دے سکے دیکھئے دیکھئے میں اس میں وہی میں اگر میں نے پہلی ایک بات عرض کی تھی کہ یہ سرنات جو ہے زوال پذیر ہے دیکھئے میری جو سوچ ہے میں سوچتا ہوں کہ ڈرائیور کا کم سے کم ہاتھیں ہمارے پاس یہ کیسے ڈرائیور بھی جانتا ہے کہ مالک کا پیسہ تو بچ ہی نہیں رہا ہے تو ہونا چاہیے جیسے آپ آرین کنٹریز میں دیکھیں وہاں پر کتنا موٹا سیلری ہمارے ڈرائیور کو ملتا ہے اور ان کی ورکنگ کنڈیشن دیکھیں ٹائم ٹو ٹائم گاڑی چلائیں گے اور ان کے روڈز دیکھیں یا ان کے جو فیسلٹیز راستے میں ہوتی ہے وہ دیکھیں میں نے کہا پہلے ہی ہماری گورنمنٹ کی ادم توجہی کا شکاری ٹرانسپورٹ لائن ہوئی ہے اور جب مالک کو پیسہ نہیں بچے گا تو ڈرائیور کو کہاں سے وہ موٹی سیلری دے پائے گا ہاں تب بھی ایسا سیلریز پہ کبھی کبھار ایشو نہیں ہوتا کیونکہ پہلے ہی وہ لوگ تائی کرتے ہیں کہ مجھے آپ کو کتنی سیلری دینی ہے کتنا ٹرپ دینا ہے اس میں تو کم معاملے ہمارے پاس آتے ہیں زیادہ معاملے جو گاڑی کے ریگولیشن کے درمیان ان لوڈنگ سے لے کیا ان لوڈنگ تک آتے ہیں اس میں جو دلالی ہے یا باقی جہاں پر مالکوں کا پیسہ یا ڈرائیور کا پیسہ مارا جائے وہ سب سے زیادہ ایشوز ہمارے پاس آتے ہیں سر جس طرح سے کچھ روز قبل سے یہ معاملات چل رہے ہیں ڈرائیور کے حوالے سے تو ان کو آپ نے مطلب ان کی اجاج پڑھتال کی کیا آپ نے اس چیز کو جانا کیا آپ نے پایا کہ کس طرح سے یہ گلتیاں ہو رہی ہیں دیکھیں بات ہماری یونین کی ہو رہی ہے تو میرے پاس جو میرے آنکڑے ہیں سٹیٹس جو ہمارے پاس ہیں تو ابھی ہمارے یونین میں پچھلے تین سالوں سے کم سے کم پچیسوں سے تین ہزار کیسز آئے ہوں گے تو جس میں ہم نے ہم نے پندرہ سولہ سو کیسز کو آپسی سلام اشوری کے ساتھ رفا دفا کروایا کچھ ایسے سیریس کیسز ہوتے ہیں جس میں پھر یونین بھی فیل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا پھر ہم پولیس میں ہی یا کورٹ میں وہ معاملے ڈالتے ہیں لیکن ایک ایک میں پراؤڈلی بات کہنا چاہوں گا یہ ہمارے ڈرائیور اور مالک بھی جانتے ہیں جب دوہزار اکیس سے ہمارے یونین یا ہماری جو آپس میں سارے لوگوں کا ملنا ہے تو کافی حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں پہلے ہمارے ڈرائیور اس کو ٹول پلازا پہ مارا جاتا تھا کمپنی والے مارتے تھے بہپاری لوگ کبھی کبار مارتے تھے ڈرائیوروں کو لیکن اس میں ہم بڑی حد تک کامیاب ہوئے ہیں آج کل اگر کہیں ڈرائیور کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ ایسوسیشن ہے وہ یہ بات اپنے دل میں رکھتا ہے نہیں میں ایسوسیشن میں جاؤں گا وہاں بات کروں گا اور ایسوسیشن اس بات کو اٹھائے گی ہم نے سرکاری سطح پہ بھی اٹھایا ہے پولیس کی جہاں ضرورت ہوتی ہے پولیس میں بھی جاتے ہیں اپنی لیول پہ جہاں ہمیں جتنا بھی جوریڈکشن ہوتا ہے ہم کر لیتے ہیں تو اس چیز میں میں خوشی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ چیزیں کم ہوئی ہیں ہماری انٹرفیرنس کے وجہ سے تو آخر میں کیا پائے گام رہے گا ڈرائیورز کے لیے یا پھر اپنی ایسوسیشن کے اور سے ان لوگوں کے لیے جو ڈرائیورز کچھ اس طرح سے جو رتبہ سماج میں ملنا چاہے تھا مطلب کچھ لوگ سوچتے ہیں یہ ڈرائیور کو مطلب ایک معمولی سا انسان سمجھتے ہیں دیکھیں جب آپ آپ کسی چیز کو بڑے گہرائی سے دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر اس چیز کا ریالائیزیشن ہی اندازہ ہوتا ہے اگر سماج میں ڈرائیور ہوگے ڈرائیور نہیں ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز پہنچے گی یا آپ کے پاس سہولیاں پہنچ جائے گیا ڈرائیور میں نے کہا ہے کہ اگر مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ ڈرائیور بڑا ہے کیونکہ میں نہیں دیکھا ہے اور میں اس کام کے ساتھ وابستہ رہا ہوں ڈرائیور کا جو دن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کا ہماری تو بارہ گھنٹے ہم چلو رات مانتے ہیں لیکن ڈرائیور کی رات نہیں ہوتی ہے ڈرائیور چوبیس گھنٹے اپنی آنکھیں جلاتا ہے اور چلتا رہتا ہے تو یہ ڈرائیور ایک he is not less than any وارئیر تو ڈرائیور کا رتبہ ہمارے سماج میں بہت بڑا ہے لیکن جس طرح سے میں نے کہا کہ اس سیکٹر کو آدم تہوز جو ہی کا جو شکار ہونا پڑا ہے اس میں جو دلالی جو اس سیکٹر میں آئی ہے یا پھر جس طرح سے اس کا جو جو اس میں کمائی ہوتی تھی وہ نہیں رہی تو اس کا ultimately result یہ ہوا کہ اب اس طبقے کو لوگ نیچھی نظر سے دیکھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ڈرائیور کو آپ پہ پر آوڈ ہونا چاہیے کیونکہ ڈرائیور جتنی محنت کرتا ہے اور جتنا وہ سماج کے لئے contribute کرتا ہے میں سمجھتا ہوں میری جو رائے ہے کہ وہ کسی وارئیر سے کم نہیں ہوتا ہے شکریہ بہت ڈرائیور